موسیقی اب تلک اب نصر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زیادہ اب تلک اب نصر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زیادہ غرور شاہی کو خات میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی جی کولر کو شامل کرتے ہیں بہت دین سے آ لیتی اب ڈواپ ہو گئی آپ دوبارہ سے شامل ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تمام جو ہے وہ سلسلہ ہے کو پورا ہمیں کولر کو شامل کرتے ہیں پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ کون باتول سسٹر ماشاءاللہ بسم اللہ خوشان بیت بہت دین مبارک بہت دین مبارک بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 بھائی کہا سے جی میں لندن سے بھوڑا ہوں سین میں تسیدہ پڑھنا چاہتا ہوں بھی بطاعتی شاند بسم اللہ بسم اللہ حسین صاحب بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد صلی اللہ محمد و آلی محمد کیا تم کو بتاؤنے کیا تم کو بتاؤنے کیا شانی حضر نبی کا کیا تم کو بتاؤنے کیا شانی حضر نبی کا خالق نبی خود مانا خالق نبی خود مانا احسان حضر نبی کا کیا تم کو بتاؤنے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ مانا 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 بیٹی ہے یہ ہے بیٹی سورت میں یہ زہرا ہے سورت ہے پغمبر کی سورت ہے پیغمبر کی عباس سبائی بھی عباس سبائی بھی نگران حضر میں برکاہ کیا تم قربتہ میں کیا شان حضر میں برکاہ کیا تم قربتہ میں یہ اسم تو عفت کا لارہ بسکارہ تطہیر کے مرکز میں اس رب میں اتا رہا ہے کرتا ہے توافہ کے کرتا ہے توافہ کے قربتہ میں کیا شان حضر میں برکاہ کیا تم قربتہ میں اللہ حضر میں برکاہ کیا شان حضر میں برکاہ کیا تم قربتہ میں جزاک اللہ میرے بھائی بہت خوبصورت جوابو کلام کا بھی سلسلہ جاری میں ساری ہے گفتگو کا بھی سلسلہ جاری میں ساری ہے دیکھیں جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت پر بات ہو رہی ہے اور ہم نے ابھی عرض کیا کہ جو شہزادی نے مقام مت دکھائی جو شہزادی نے جس طرح سے دین مبین اسلام کا دفاع کیا جو کارہائے نمائی انجام دیئے کوفہ کوفہ سے شام اور شام کے بعد بھی شہزادی کی جو ہے وہ مضاہمت کا سلسلہ نحضت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اس کو عزداری میں تبدیل کیا اور اس کے بعد بھی تعلیمات دیتی رہی جس کسی نے سوال کیا اس کو قرآن سے جواب دیا اس کو حدیث سے جواب دیا اس کو تنصیر سمجھائی یہی وہ وجہ ہے کس وقت مگر ایک چیز اس کے ساتھ میں ضرور اس چیز کو کہوں اس میں بالکل لمحہ برگلیے بھی نہیں چھچکوں گا کہ یہ اب لوگوں کی جو دشمنان اہلِ بیت ہیں ان کی خیالی ہے وہ دور گزر چکا یعنی بنی عباس کے دور تک امام حسین علیہ السلام کی حرم کو گرائے جاتا رہا امام کی حرم کو منظم کر دیتے تھے کیا کیا کوششیں کی کہ نہرے کاٹ کے لائے تو حل چلا دیں کچھ نہیں کر سکے کچھ نہیں مگر اب اس دور سے بھی ہم نکل چکے ابھی تین سے چار لاکھ مجھول نصب صرف اس حسرت میں کے شہزادی کے حرم کو مٹا دیں مال جہنم بنے ہیں مگر کیا پوری دنیا زور لگا لے ممکن نہیں ہو سکتا ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم مصرح صاحب جناب ہے نخمی صاحب بہت 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 دعایں بہت بہت شکریہ آپ کو بی بی زین و سلاط اللہ علیہ کے بلات اس بات سعادت آپ سب کو تمام ہڑائی فالوں کو تمام بو سامین کو تمام مسیعہ نے حیدر کردات میں عالم اسلام کو بہت بہت مبارک کو بہت 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 تو ایسی ذات کی صفات کو بیان کرنا با مشکل ہوتا ہے یہ اپنے دنیا جہاں نے دیکھا کہ جب واقع کرولا کے بعد انتہائی غموں کو سمیٹھ کہ وہ قبل دن میں لیو جا رہی تھی تو اس کے باوجودوں نے ہر دری جیسی جسارت دکھائی اور انہوں نے تمام دنیا کو بتایا کہ اصل واقعہ کیا ہے اور اسے جزید کے سامنے ڈٹ کرت بتایا کہ ان کے نانا کا دین ہے جو اسلام ہے اور یہ جزید خود کا تحال وہ اسلام نہیں ہے کہ یہ جسارت ہر طریقے دی ہوئی تھی اور یہ تمام باد صاحب جو برداشت تھی یہ بیمین فاطمہ زہرہ کی بھی ہوئی تھی تو خلام دعالم نے ان کو ایک ہم سب کے لیے ایک نمونہ بنایا اسلامی نمونہ اسلامی تقلچہ کا نمونہ اور ہم سب کو خلام دعالم توفیق حصہ فرمائے کہ ہم اپنے اولادوں کو ان کے نقصہ ختم پر چلانے کی کوشش کریں اور خطری کریں بہت بہت شکریہ جزید اللہ جزید اللہ اللہ تعالیٰ میں سب کو توفیق عطا فرمائے بلکل کہ ہم ان کے راستے پر چل سکیں علی بھائی حضرت بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کا نام تجویز کرنے کا بڑا جو اچھا سا ایک واقعہ ہے جب آپ دنیا میں تشریف لائیں تو جناب فاطمہ زہرہ نے اپنے شہر نامدار سے درخواست کی کہ نوزائدہ بیٹی کا نام جو ہے وہ تجویز فرمائیں تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان دنوں سفر پر تھے سبقت نہیں کر سکتے اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو ان سے درخواست کی گئی کہ نو ملود شہزادی کے نام کو تجویز فرمائیں آپ کی امکال لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو باقی کا سناتی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب عزیز حیدر صاحب خوش آمدید خوش آمدید طبیعت کیسی ہے عزیز روائی آپ کی سب سے پہلے میں آپ کو بہت 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 بات پیج کرتا ہوں بہت بہت بات اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم جو آپ کو بھی حدیعت جہنیت پیج کروں آپ کی امام کی خدمت میں اور بہت ہی خوبصورت آج آپ یہ موضوع لے کے آئے ہیں بلادر کا دن بھی ہیں اور اتنی خوشی ردی ہے جس کو ہر مسلمان کو مرانا چاہیے بے شک اور جناب زینب جناب زینب کا نام سنتے ہیں ایک دم یہ خیال آتا ہے ام المسائد ہم آنسی بینے شروع ہو جاتے ہیں جناب زینب باپ کی زینت ہیں جناب زینب انہیں مسائد سے نہیں ہیں جناب زینب کی فضلہ کے بارے میں آپ نے سوچیں تو ان کی فضلہ اتنی اردین ہے کہ اس کا کوئی خاطہ نہیں کر سکتا اب ابو تعالیس کی خورتی ہیں رسول خدا کی نوافی ہیں اور ان کی نامی یقین کی جائے آرہے ہیں صرف جناب حدیلہ کے صرف فضائل پڑھے جائیں تو کتابوں کتاب بھر جائیں گے اور ان کے فضائل نہیں آرہ سکتے میں زہر اتنامہ نباب میں ایک نگائش میں نہیں ہوتا میں نے صرف دو تین اشارت پانے انہیں پڑھنا چاہتا ہوں اس کا میں شکیہ بہت بہت بسم اللہ خلی جواک تو حبیبِ حدا کی گوڑ ملی علی کی گوڑ ملی فاطمہ کی گوڑ ملی حسن سے پہ کرو سب کو صفا کی گوڑ ملی امام سبر سے کربلا کی گوڑ ملی یہ گل وہ ہے جسے چارے چمن پالا ہے سرپ یہ ہے کہ انہیں پندے تن میں پالا ہے سرپ یہ ہے کہ انہیں پندے تن میں پالا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ جزاک اللہ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ شہزادی کا نام تجویز فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کام پر اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں لے جا سکتے اور لہذا جبراعی امین نازل ہوئے اور عرض کی کے پروتگار آپ پر سلام بھیجتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں کہ شہزادی کا نام زینب رکھا جائے تو یہ نام بھی جو ہے جس کا رب اللہ ذات رکھے سکیہ کہنے ان کی شک سے یہاں کیا سبحان اللہ بھی سبحان اللہ السلام علیکم وآلہ میں اس بی بی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ہر سننے والے کو ہر اس انسان کو ہر اس ذرے کو ہر اس دنیا میں ہستی کو جو آل محمد کی سنا آل محمد کی محبت دل میں رکھتی ہے اور وہ دل جو دڑکتا ہے آل محمد کی محبت میں اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس ہستی کی مبارک بات پیش کر رہا ہوں اس ہستی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کے ہر پہلو پہ جہاں بھی نظر ڈالیں گے آپ کو ایک مکمل طور پہ زینب جیسی ہستی ملے گی کسی طرح کے پہلو پہ بھی نظر ڈالیں اگر اس کی بہادری کو دیکھیں مولا کعنات کی بہادری کو دیکھیں تو جناب زینب کے اندر وہ تھی اگر امام حسین کا صبر دیکھیں تو بی بی کے اندر تھا اگر جناب امام حسین علیہ السلام کا کردار دیکھیں تو ان کے اندر تھا اگر اباس جیسی شجاہ دیکھیں تو بی بی کے اباس تھی اور یہ ثابت اس طریقے سے ہوا کہ یزید کے دربار میں کھڑی ہوئی تو علی بن گئی یزید کے دربار میں کھڑی ہوئی تو علی بن گئی کربلا کے میدان میں صبر کو دیکھا تو زینب نے حسین بن کے دکھا دیا صبر کو باپ بھائی ستر قدم کے فاصلے پہ شہید ہو رہا ہے اور بی بی صبر کی یہ کھڑی ہے اور اگر کردار کی طرف دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا وہ کردار ہے جس میں دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے اور کہتی ہے اور اس کردار کو اس طریقے سے دنیا سمجھ دیا کہ دو مثال بنا کر رکھ دیا بی بی پاک نے وہ کردار بھی دکھایا اور اس طریقے سے دکھایا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ گوڑے اے اونٹ کی بے اے ایپلہ نے اونٹ کی اور سمجھ کے کمر پر بیٹھیں ہیں تو پھر بھی تحجیب کو انہیں قضاء نہیں کیا نماز قضاء نہیں کی اور پھر اس کردار کو اگر آگے لے کے جاتے ہیں تو ماں کے کردار کی طرف آئے تو آپ کو دیکھیں گے کہ انہوں محمد جیسے بیٹے تھے جوان بیٹے تھے علی اکبر جیسا بیٹا پالا نکابوں میں پالا اور جوان کیا اور پھر اس کی تربیت اس طریقے سے کی کہ جب مولا نے پوچھا تو زبان مجھ سے بھی زیادہ سوکی ہے اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو گرہ ہے اور اس کے علاوہ اگر آگے جلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو اگر پیاس کی دیکھتے ہیں تو پیاس میں جناف سکینہ کو دیکھیں تو تربیت بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی پیناف زینب کی تربیت میں جا رہی تھی وہ کا چودہ سو میل کا سفر بھی کیا تو پیاسہ کیا اور یہ ساری چیز تعلو پہ نظر ڈالیں آپ کو بی بی سیانت کا ہر پہلو پہ آپ کو آپ سے سامنے نظر آئیں گی اور کردار اس طریقے سے ادا کرتی نظر آئیں گی کہ وہ ہمارے لیے ایک سبق بن جاتا ہے اور ہمارے لیے آپ کی نجات بن جاتی ہے اور اس کردار پہ ہم سوچ کے سمجھ کے عمل کریں حد یہ ہے کہ بی بی نے پرتے کو اس طریقے سے ہماری ماں بہنوں تک پہنچا دیا سینتی شہر اسے مانگ مانگ کے پہنچا دیا پردہ ہماری بہنوں کے لیے کہ یاد رکھو یہ پردہ تمہاری زینت ہے یہ پردہ تمہاری عبادت ہے یہ پردہ تمہارے لیے اتنا ضروری ہے جس نہ کہ مجھے سینتی شہروں سے نہیں ملا اس کو سوچ کے دیکھو اگر تمہیں پردہ آسانی سے مل گیا تو اس کو ضائع نہ کرنا اس کو پردے کو قائم رکھنا یہی بی بی پاک کا درست تھا یہی بی بی پاک کی جو اصل مشن تھا جو بی بی پاک نے دین کو بچانے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرتے ہوئے یہ درست دیا اس درست پہ اب ہمیں تاہر بی بی پاک کی ولادت پہ ہمیں تجزید عید کرنا ہوگا ہر اس عمل کو اپنانا ہوگا جو بی بی پاک کر گئی یا بی بی پاک فرما گئی اس پہ عمل کرنا ہوگا اور جب ہمیں تجزید عید کریں گے تو میرے فیال میں ہمیں حسین جیسا جذوہ بھی مل جائے گا صبر بھی مل جائے گا امام حسین جیسا کردار بھی مل جائے گا غازی جاتی بہادری بھی مل جائے گی علی جاتی شجاعت بھی مل جائے گی اور یہ پاری چیزیں اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آخرت کا راستہ مل جاتا ہمیں مورا مل جاتے ہیں آل محمد مل جاتے ہیں پاک رسول مل جاتے ہیں پاک رسول مل جائے تو اللہ مل جاتا ہے خدا مل جائے تو ہمیں پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی کو اس طرح سے فرمائے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ آشور کے دن ہی صرف کربلا ہی میں کھڑے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک ظالم کے خلاف ہیں یہ نہیں کہ اس کی دو مہینے آر دن کے بعد پہ ظالم کی گھوٹ میں بیٹھ جائیں ہمیں ہر روز ظالم سے شایاتینی قوتوں سے چاہے وہ کسی حلیہ میں بھی ہوں کسی چہرے کے ساتھ ہوں کس ہی نقاب میں ہوں ہمیں ان کے ساتھ نبت کرنی ہیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہیں اور ہم کسی شہر میں کسی ملک میں کسی کونے میں بھی ہوں ہم نے اس کو وہ زمینی سمجھنی ہے جس کے اوپر فیصلہ کیا گیا یعنی کربلا اتنا اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے اپنے بچوں کی تربیت ان معصومین علیہ السلام کے تعلیمات خصوصاً بچیوں کی جو تربیت ہو وہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ حسانی زہرہ جناب زینب گبرہ صلی اللہ علیہ کی تعلیمات کے تحت کرنی چاہیے اس کے مسئولے سے ہم سے سوال کیا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا کہ شخصیت ہم نے بھیجی تھی اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا دکھر جس طرح اسلام جو ہے حسین علیہ السلام کے نام سے زندہ ہے اس طرح جو حسینیت ہے وہ زینب صلی اللہ علیہ کے نام سے زندہ ہے سلام اسمت زہرہ کی ورصدار سلام سلام جرت حیدر کی یادگار سلام سلام سبت نبی کی شریک کار سلام سلام مملکت غم کی تاجدار سلام وقار مریم محووہ سلام ہو تجھ پر سلام ثانی زہرہ ہو تجھ پر سلام اسمت زہرہ کی ورصدار سلام ناظرین جاتے چاہیں گے آپ سے مجاز دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی